السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقت الموت مفہوم ہے آیت کا کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو بھی ہیں کائنات کے اندر زی روح ان سب کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی بلکہ اس کائنات میں میرے رب نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں زمین آسمان چاند سورت ستارے سمندر پہاڑ دریا سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے باقی صرف وصرف میرے رب کی ذات ہے جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی آج یہ ساری کائنات موجود ہیں آج بھی میرا اللہ موجود ہے اور جب یہ ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی میرا اللہ موجود رہے گا روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک جلی شانو اس ساری کی ساری کائنات کو ختم کر دیں گے تو صرف فرشتے باقی رہ جائیں گے تو پھر اللہ پاک حضرت عزرائل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ ان کو بھی موت دے دو تو حضرت عزرائل علیہ السلام جو ہے ان کی روح قبض کر لیں گے پھر آخر میں حضرت عزرائل علیہ السلام رہ جائیں گے اور اللہ رہ جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب کون باقی تو حضرت عزرائل علیہ السلام عرض کریں گے اللہ صرف آپ باقی اور میں باقی تو اللہ جلے شانو فرمائیں گے موت اس کو موت آ جائیں گے حضرت عزرائل علیہ السلام ایک زور دار چیخ مار کے ان کی بھی روح قبض ہو جائیں گے پھر صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود ہوگی اور اللہ پاک سوال کریں گے آج کس کی بات شاہی ہے کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہوگا تو پھر اللہ پاک جو ہے خود جواب دیں گے آج صرف اور صرف میری بات شاہیے تو باقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا انسان کے لئے انسان پہلے سے نہیں تھا لیکن جب اللہ پاک نے اس انسان کو وجود دے دیا اس کو پیدا فرمایا اب یہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا اب یہ دنیا سے قبر کی طرف متقل ہوگا پھر قبر سے یہ اٹھ کے حشر کے میدان میں آئے گا وہاں سے پھر اس کا فیصلہ ہوگا یا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کے اندر جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا اس کے لئے فیصلہ ہوگا کائنات کی ہر زیرو کو موت کا تو مزہ چکھنا ہی چکھنا موت تو آنی ہے اور موت کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب موت آئے گی تو پانس سو فرشتے آئیں گے اس کے استقبال کے لئے اگر نیک روح ہوگی ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا ایک خوشخبری ہوگی اس کو سنانے کے لئے وہ خوشخبری سناتے جائیں گے کہ تمہارے لئے اللہ پاک نے جنت میں یہ رکھا ہے تو خوشخبریاں جب اس کو سنائی جائیں گی تو اس کے جسم میں روح پھڑکے گی بے چین ہوگی اور ایسے نکل جائے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا نیک آدمی کی روح اللہ جلی شانو ایسے قبض فرمائیں گے کہ جیسے جو ہے وہ مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور جو بدکار ہوگا اس کے استقبال کے لئے بھی پانس سو فرشتے آئیں گے وہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا برز ہوگا جس سے وہ اس کو ماریں گے ہر فرشتہ اس کو مارے گا اور اس کو تکلیف دی جائے گی جب پاؤں سے روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے پاؤں پہ اس کو ہتوڑے مارے جائیں گے پھر گھٹنے تک آئے گی اس کی روح وہاں اس کو تکلیف دی جائے گی پھر تھوڑا اوپر پیٹ تک آئے گی پھر وہاں اس کو تکلیف دی جائے گی پھر جو ہے وہ گلے تک روح آئے گی وہاں اس کو تکلیف دی جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا روایت کے اندر آتا ہے کہ روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے خاردار جھاڑیوں کے اوپر ململ کا کپڑا پھینک کے یوں کھیچ لیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے ایسا حال اس کا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دنیا فنا ہو جائے گی ایک دن دنیا کو بقا نہیں ہے آج میں اور آپ جس کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی بھی ہے دنیا کے پیچھے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دی اور صحابہ کی تربیت اس طرح سے فرمائی کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی تھی دنیا کی بے ثباتی تھی اللہ پاک جلی شانو نے اس کائنات کو جس دن سے بنایا ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا میرے رب کے نزدیک یہ کائنات حقیر ہے زلیل ہے میرے اللہ کے نزدیک اس کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اگر اللہ کے نزدیک اس کائنات کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک جو ہے کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ دیتے اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی یوں فرمایا کہ اے نبی جی اگر آپ چاہیں کہ میں مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لئے سونے کا بنا دوں جو آپ کے دائیں بائیں چلیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلشان ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقع ہو اور اس پر صبر کروں آپ نے منع فرما دی یعنی اختیاری قربانی اختیار کی یعنی ہمارے پیارے نبی کو اختیار تھا کہ وہ دنیا لے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمائے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند گزر جاتا دو چاند گزر جاتے تین چاند گزر جاتے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں ہوتا تھا کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا تین تین مہینے تک گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر صحابہ نے ارس کیا تو کس چیز پر گزارا ہوتا تھا عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خجور اور پانی پی خجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے صحابہ کا بھی یہی حال تھا صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے پوری پوری صفحیں گر جاتی تھی فاقع ہوتے تھے مال کا مانا میرے نبی بھی جانتے تھے مال کا مانا صحابہ بھی جانتے تھے کہ مال کس طرح کمائے جاتا ہے لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ دین کے تقاضے کو دین کے احکامات کو سامنے رکھ کے زنگی گزارتے تھے آج میں اور آپ دنیا کو سامنے رکھ کے زنگی گزارتے ہیں کہ میری دکان کا ہرش تو نہیں ہو جائے گا اگر میں نے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا میری ملازمت کا ہرش تو نہیں ہو جائے گا میرے گھر بار کی چیزیں تو کم نہیں ہو جائیں گی کہیں میں نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کہیں میرا دنیا کا نقصان نہ ہو جائے حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مکمل دین پر زنگی گزارے گا سو فیصد دین کے مطابق جس کی زندگی ہوگی اس کو اللہ پاک حیاتِ طیبہ عطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی چہن سکون عزت راحت والی زندگی ہوگی اور مرنے کے بعد جو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی عبدالعباد زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کریں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں خواہشات پوری ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے خواہشات پوری ہونے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبائے گا پیچھے کرے گا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے اقامات کو سامنے رکھے گا اللہ پاک جنت کے اندر اس کی خواہشات کو عالی پیمانے پر پورا کریں گے خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی وہ ایک ایسی زندگی ہوگی کہ وہاں جو سوچے گا وہ اس کو ملے گا جو کھانے کا دل کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا سونے چانی کے محلات ہوں گے نہریں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اللہ اس کو ہورے عطا فرمائیں گے یعنی ایک ادنا جنتی جو ہوگا جو ایک ذرے کے برابر بھی ایمان کو بچا کے اس دنیا سے لے گیا اللہ پاک اس کو اس کائنات سے دس گناہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے اندازہ لگیں اور جو کامل ایمان لے کے جائے گا اس کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے جنت کے اندر اللہ پاک نے میرے آپ کے لئے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ نہ کسی کان نے سنا نہ کسی ذہن پر اس کا گمان گزرا ایسی نعمتیں اللہ نے میرے آپ کے لئے تیار کر کے رکھی تھوڑا سا قربانی کی شکل بنتی ہے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو اپنی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لئے آگے پیچھے کرنا اپنی نظر کو نیچے کرنا ہے کانوں کو گانے سننے سے بچانا ہے زبان کو غیبت کرنے سے بچانا ہے دل میں کسی کے بغض کو لانے سے بچانا ہے تھوڑی سی قربانی ہے قربانی کی شکل بنے گی مشکل ہے اس پر عمل کا نا جب عمل کی باری آتی ہے پتہ تو تب لگتا ہے باتیں کر رہا تو حسان ہے ہم سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے نا تب پتہ لگتا ہے عمل وہ کرے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا جس کے دل کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہوگی ایک دفعہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک بکری کا بچہ مراوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کے بچے کو تمبے سے کون ہے جو خریدے گا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے نزدیک اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ایسے میرے رب کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تو صحابہ کی تربیت فرماتے تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی صحابہ کو اللہم بارک لی فی موت وفی ما بعد الموت جو شخص روزانہ پچیس دفعہ اس کو پڑھتا ہے اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو شہیدوں میں اس کا نام دکھا جائے گا یعنی مقصد کیا تھا کہ روزانہ جو ہے اپنی موت کو یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے موت کا وقت ایک دن آنا ہے دنیا باقی رہنے کی جگہ نہیں ہے انسان سمجھتا ہے شاید میں نے مرنا ہی نہیں دنیا کی نعمتوں میں دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیتا ہے موت کو بھول جاتا ہے کہ مرنا بھی ایک دن اور موت کا ایک لمحے کا کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کس کی موت آ جائے اسی لئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو لکمہ کھاتا ہوں مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ وہ حلق کے اندر جائے گا کہ نہیں جائے گا اس سے پہلے میری موت نہ آ جائے اور مجھے اتنا یقین نہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیلوں تو دوسری طرف پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا اتنا بھی یقین نہیں ہے راجم پتہ نہیں کتنے سالوں کی مال جمع کر کے ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے شیطان ہے نا بڑا ظالم ہے شیطان جو ہے وہ ہمیں یعنی وہ یہ دکھاتا ہے کم ہے یہ کم ہے مال یہ ختم ہو جائے گا پھر تو کیا کرے گا تیرے بیوی بچوں کو کیسے گزارا ہوگا کیسے تو چیزیں خریدے گا یعنی کم کر کے دکھاتا ہے مال کو زندگی کو بڑا کر کے دکھاتا ہے ربڑ کی طرح کھینچ کے زندگی کو بڑا کر کے دکھائے گا اور مال کو دنیا کی چیزوں کو کم کر کے دکھائے تو بہت تھوڑی ہیں بھی بینت کر زندگی پڑی ہوئی ہے تیرے پاس ابھی تو تُو نے جینا ہے کیسے گزارا ہوگا تیرا لیکن ہمارے صحابہ پہ قربان جائیں کہ انہوں نے کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دنیا کی کتنی بے رغبتی تھی ایک دفعہ جو ہے وہ حسن الرحسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت بھوک کی حالت تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لئے چلے گئے تو ایک یہودی کے باغ میں آپ رضی اللہ عنہ نے مزدوری تیہ ہوئی ان سے کہ کوئے سے پانی کے ڈول نکالنے تھے اور مزدوری یہ تیہ ہوئی کہ ایک پانی کا ڈول نکالیں گے تو ایک خجور ملے گی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ڈول نکالنا شروع کیے پانی کے جب مٹھی بر خجورے ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اب میں جاؤں گا بس تو اس جن یہودی نے کہا کہ اب اگر آپ ایک ڈول نکالیں گے پانی کا تو میں آپ کو دو خجورے دوں گا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میرے اور میرے گھرانے کے لئے یہ خجوریں کافی ہوگی تو اس یہودی نے کہا کہ میں اب ایک ڈول کے بدنے تین دوں گا پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس یہودی نے کہا کہ میں ایک ڈول نکالنے کے بدلے میں آپ کو مٹھی بر خجورے دوں گا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے گھرانے کے لئے ایک خجورے کافی ہوگی اور چلے گئے وہاں سے یعنی تھوڑے سے پہ راضی ہو جاتے تھے آج میرے اور آپ کی زندگی ہیں اپنی زندگی پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ کتلا اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کمی کا خوف کئی کم نہ ہو جائے کئی نہ کافی نہ ہو جائے خواہشات کو ہم نے بڑھا لیا خواہشات کو بڑھانے کی وجہ سے آج ہم دنیا کی دلدل میں فستے چلے جا رہے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو بھگاتی ہے جو دنیا کو پسے پوش ڈال دیتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کو دو سونے کے جنگل دے دی جائیں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا انسان کا پیٹ تو قبر کی بٹی بھر سکتی ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو بیت المال میں سے مشورے سے آپ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا تو ایک دن ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج تو کوئی میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ میں میٹھا لا سکوں مفہوم عرص کر رہا ہوں واقعہ کا تو ان کی اہلیہ نے عرص کیا کہ میں تھوڑے تھوڑے روزانہ کچھ پیسے جمع کر لیتی ہوں جب کچھ مقدار جمع ہو جائے گی پھر آپ لے آئے گا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی تو کچھ دن تک جو ہے ان کی اہلیہ نے پیسے جمع کیے جب کچھ پیسے جمع ہو گئے تو ان سے عرص کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جو ہے وہ یہ کچھ پیسے میں نے جمع کی اس سے جو ہے کوئی میٹھا لے ہیں میٹھا منا لیتے ہیں آج تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ اتنی مقدار میری تنخواہ میں زیادہ ہے وہ سارے پیسے جمع کیے اور جا کے بیت المال میں جمع کروا دی اور اپنی تنخواہ میں سے اتنی مقدار کم کر دی جتنی اہلیہ روزانہ جمع کرتی تھی ایسی دنیا کی بے رغبتی تھی لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اپنے آپ کو کھپایا ہوا تھا دین کیسے پھیل جائے لوگوں تک کیسے لوگ سو فیصد دین پر چلنے والے بن جائیں کیسے لوگوں کی آخرت بن جائیں کیسے لوگوں کی قبر بن جائیں ہشر کے میدان میں کامیاب ہو جائیں کیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جانے والے بن جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فکر میں تھے اور ہمارے پیارے صحابہ رزمان اللہ تعالی رئیم مجمعین بھی اسی فکر میں تھے تو دنیا میں ہم سب کوشش کریں کہ بقدر ضرورت لگیں منع نہیں فرمائی دنیا اس کی اجازت ہے حلال روزی کا مانا اللہ پاک نے انسان کی ضروریات لگائی ہیں اس کو کھانے پینے کی لباس کی گھر کی سواری کی یہ ضروریات انسان کے ساتھ لگی میں ہیں تو ضرورت کے بقدر دنیا میں لگنا ہے اور آخرت جو عبدالعباد زندگی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس زندگی کے تیاری کے لیے ہمیں زیادہ وقت خرچ کرنا چاہئے تو اللہ جلے شان ان سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ